سبھی کو نمشکار ساتھیوں میں پرشاند بہت اور دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں شاکشی مڈر کیس کے بارے میں دراصل اس سے پہلے بھی کئی مڈر کیس ہوئے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا شردہ مڈر کیس اور بھی کئی طرح کے کیسز آئے اور اب شاکشی کے کیس کے بعد بھی کئی سارے کیسز جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں اور اتنے زیادہ کرور اتنے زیادہ انسانیت کے خلاف وہ حادثے ہو رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے یہ سمجھ لیجئے کہ روح سی کانپ جاتی ہے اب ساکشی مڈر کیس کو لے کر کے میرے پاس نا جانے کیوں سپیشلی لوگ پوائنٹ آؤٹ کرے جا رہے تھے اور اب کیوں نہیں بول رہے اور اب کیوں نہیں بول رہے اور بھائی میں ان اپستیت تھا میں کسی کے اوپر بھی نہیں بول رہا تھا تو اس کے لیے کیسے بول دیتا لیکن ہاں اگر ساکشی مڈر کیس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے کہ بھی آپ کیا کہنا چاہو گے تو میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا اور اس دیش کے سرکار سے ضرور کہنا چاہوں گا تو میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ شاکشی کا مڈر کرنے والا جو وقتی ہے ساحل اس کی تصویریں صاف صاف دکھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے کس بھائیوہ طریقے سے اس نے چاکووں سے وار کیا ہے پتھروں سے وار کیا ہے مطلب کروڑتا کی سارے حدی جو ہے وہ پار کر دی ہیں اس کا جرم ہمیں سامنے دکھ رہا ہے یعنی کہ اس پسٹ ہم کو پتا چل گیا کہ اسی ویقتی نے ان کو مارا ہے جب جرم ثابت ہو جائے تو ایسے کیس میں اس ساحل جیسے حرام خور ویقتی کو ایک ہوتا ہے نا کروڑس بنا کرے مطلب ٹی ٹائپ کچھ بنا کر کے ایسا ٹی ٹائپ بنا کر کے اور اس کے ہاتھ یوں لگا کر کے اس نے جو چالیس پہتالیس بار چاکو سے وار کیا ہے نا وہ جو پتہ سے کی کیل آتی ہے تین انچی کی وہ پتہالیس کیلے بھرے عام پبلک کے سامنے اس میں ٹھوپنی چاہیے اور جندے میں آپ کہیں گے یہ تو قرور ہے اس میں اور تم میں فرق کی رہ گیا مانتا ہوں بلکل قرور ہے یہ اور انسانیت کی خلاف بھی ہے لیکن جو راکشس ہے اور جو اس نے راکشس پناہ دکھایا ہے سب سے پہلے تو اسے اس کی سجا ملنی چاہیے اور دوسری چیز یہ سارجنک اس لیے ہونا چاہیے تاکہ کل کو کوئی دوسرا راکشہ سکول کو کوئی حرام کھوڑ دوسرا ساحل نہ پیدا ہو سکے تو ان کے دماغ میں یہ ڈر بیٹھانا بھی جروری ہے کہ اگر تم نے کچھ ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا ورنہ آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح کی جو استطی ہے اس سمیہ چلنے میں لگی ہوئی ہے ایک سے ایک عجیب کیسس سامنے آ رہے ہیں کسی کو فریج میں کاٹ کر کے رکھا گیا تھا کسی کو کچھ کسی کو کچھ اور یہاں پر ایک بڑی جو دکھ دینے والی بات ہے وہ یہاں آ جاتی ہے بات ہندو مسلم پہ اور کیا بولتے ہیں کہ لڑکا ہندو تھا لڑکی مسلم تھی اور یہاں پر بڑی گہری والی ڈسکشن جو ہے سماج میں چلتی ہے سوسائٹی میں چلتی ہے سوشل میڈیا پہ چلتی ہے یار ایک بات بتائیے یہ آپ کس کو تیہ مان لوگے کہ کون کس کے ساتھ خوش ہی رہے گا جو ہندووں سے ہندو کی لڑکی بھیائی ہے کیا سبھی لوگ وہ خوش ہیں ان میں بھی مار پٹائی ہو رہی ہے جو مسلم سے ہندو میں بھیائی ہیں یا ہندو سے مسلم میں بھیائی ہیں ان وہ خوش بھی ہیں کچھ کے لائے جھگڑے بھی ہو رہے ہیں کچھ کے مڈر کیسز بھی سامنے آئے ہیں جو دلید برامن ہیں ان میں کافی شادیاں ہوئی ہیں جو خوش ہیں کافی شادیاں ایسی ہیں جو مارنے پیٹنے پرتائی کرنے کے لیے کری گئی ہیں تو یہ جو معاملہ ہے وہ جاتیت دھرم سے ہٹ کر کے یہ انسانی کے دماغ کا معاملہ ہے کہ وہ کچھ ہونے والی چیزوں کو اتنا زیادہ گمبھی روپ سے لے جا رہا ہے کہ وہ مڈر کرنے میں لگا ہوا ہے انسان ہو کر کے انسان کو ہی کٹنے میں لگا ہوا ہے اور جبکہ اس کا رشتہ اس سے جڑا ہوا ہے یا تو وہ اس کی گل فرنڈ ہے یا اس کی بیوی ہے یا کچھ ہے تو یہ انسان کے دماغ کا معاملہ ہے جس کو لوگ جاتیت دھرم سے جوڑ کر کے کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں لف جہاد کا بڑا مددہ چلتا ہے تو میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لف جہاد کے خلاف میں بھی ہوں پرشانت بہت بھی لف جہاد کے خلاف ہے لیکن میری دیفنیشن تھوڑی الگ ہے اس کی آپ لوگوں کی دیفنیشن کیا ہے جو دھارمی کے لوگ ہیں لف جہاد کے لے کر کے کہ یدی ہندو لڑکا ہے اور ہندو لڑکے نے مسلم لڑکی بیالی یا گل فرنڈ بنا لی تب کوئی ہندو نہیں بولے گا کہ بھئی ہے لف جہاد ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی مسلم لڑکے نے کسی ہندو لڑکی کو پٹا لیا یا شادی کر لی تب کوئی نہیں بولے گا کہ لف جہاد ہے کوئی اسلامی وقتی نہیں بولے گا ارے ٹھیک ہے چلو لیکن کوئی مسلم لڑکی یدی ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر لے یا گل فرنڈ بن جائے تو مسلم قوم کہنے لگے گی کہ ارے اس کو گیان نہیں ہے اس کو سباب نہیں ہے اس کو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یا تو اسلام کے خلاف چلی گئی سیم وہیں پر کوئی ہندو لڑکی مسلم لڑکے کے ساتھ چلی جائے شادی کر لے یا گل فرنڈ بن جائے تو پورا ہندو سماج کہے گا ارے یہ تو لف جہاد ہے یہ تو بہت بھینکر گھور انرث ہو گیا پاپ ہو گیا تو یہاں جو مدہ ہے جو لف جہاد کا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندو مسلم سے پیار کرے یا مسلم ہندو سے پیار کرے یا جین بود سے پیار کرے بود جین سے کرے یا پھر دلیت برامر سے کرے یا برامر دلیت سے کرے جو پیار کرتے ہیں اس کو لف جہاد نہیں کہہ سکتے لف جہاد کیا ہوتا ہے کہ مان لیا میرا نام پرشانت ہے اور میں کسی مسلم لڑکی کو پٹانے کے لیے اس کے سامنے شارک بن کے پیس ہو رہا ہوں اور اس کے آس پاس کی سراؤنڈنگ میں بھی یہی دکھا رہا ہوں کہ میرا نام شارک ہے اور اس کے بعد میں میں اس کو پٹا کر کے اس سے یون سممند بنا کر کے اور جو بھی آگے کی چیزیں ہیں وہ کر رہا ہوں اور ایک ٹائم پر آ کر اس کو پتا چل رہا ہے کہ یہ تو شارک نہیں ہے تو پرشانت ہے تو یہ لف جہاد ہوتا ہے کوئی یدی ساحل یدی سندیب بن کر کے کسی ہندو لڑکی کو پٹا رہا ہے یا شادی کر رہا ہے اس کے بعد میں شادی کرنے کے بعد میں وہ تمام طرح کی کچھ غلط کا حرکت کر رہا ہے تو وہ لف جہاد ہے اصل میں یدی ایک شبد میں کلیریفائی کیا جائے لف جہاد کو تو لف جہاد is equal to دھوکہ دےنا کہ آپ نے دھوکہ دے کر کے دھوکے میں رکھ کر کے کسی بھی لڑکے یا کسی بھی لڑکی سے پریم پرسنگ کیا شادی بنائی فیزیکل ریلیشنشپ بنائے یا کچھ بھی ایسا کیا اور اس کے بعد میں آپ اس کو بولتے ہو کہ نہیں نہیں میں تو یہ نہیں میں تو یہ ہوں اب کر لے کیا اکھاڑے گی کہ آپ کر لے کیا اکھاڑے گا تو یہ جو گھٹنا ہے اس کو لف جہاد کہا جاتا ہے جیسے شردہ والے کیس میں وہ لف جہاد تھا کہ وہ نام بدل کر کے جو ہے پریم پرسنگ شروع کیا ساحل والے کیس میں وہ نہیں ہیں شاکشی کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ مسلم ہے اس کے بعد میں اور تمام طریقے کے جو کیسز ابھی بھی آئے ہیں اس میں دونوں ہندو ہیں لڑکا بھی ہندو ہے لڑکی بھی ہندو ہے اس کو بھی کاٹ کر جو ہے سیور میں پھینکا ہوا ہے بوڈی کو تو وہ تو دونوں ہندو ہیں تو اس کو لف جہاد نہیں کہیں گے کیا آپ یہ اس کو کیا کہیں گے تو آپ ہر مدے میں ہندو مسلم یا دھارمک چیزوں کو ڈھونڈنے میں دھارمک انگل کو ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ اصل میں وہ مدہ انسان کے دماغی پرکریہ کا ہے اس کے دماغی سنتولن کا ہے اس کی دماغی سکشہ کا ہے کہ اس کے اندر میں چیزوں کو سہنے سمجھنے کی شمطہ کتنی ہے اور ان کے کارن اگر میں بتا دوں گا تو آپ پھر بھی تک جاؤ گے یہ دھارمک جہالت ہی ان سب کا کارن ہے کہ انسان کی critical thinking پر بین لگا کر کے ہمارے اسلام میں جو باتیں بتائی ہیں انہیں ہی مانتے چلو ہمارے دھارم گرنتوں میں ساستروں میں گیتہ میں رامیان میں جو باتیں مان رہی ہیں انہیں ہی مان کر کے چلو ہمارے پھلا گرنت میں جو باتیں بتائی ہیں انہیں ہی لے کر کے چلو انہیں ہی فولو کرو اپنا دماغ مت لگاؤ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے جو تم نے کیا وہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا اگر تم نے غلط کیا تھا تو آگے سے تمہیں نہیں کرنا چاہیے اتنی critical thinking کی ضرورت نہیں ہے بھائی تم دھارمک ہو تم پھلا اسلام کے ہو تم ہندو کے ہو تو بات جو لکھا ہے انہیں کو مانتے چلو اور لکھا کتنا کتنا اچھا ہوا ہے سمیدھان سے پہلے اتحاس پرمان ہے اس بات کا کی کس کی مہلائیں کتنی شرکشتی کس کی مہلائوں کو کتنی آجادی تھی اس دیش میں کتنی مہلائیں جو ہے اچھے روپ سے اپنا سمپن نتا کے ساتھ میں آگے بڑھ رہی تھی اور کتنی طرح کی جو سمجھ گلامیاں بیڑیاں اپمان اس ویژیانی کی یوگ میں جب آپ کے پاس میں ایک موقع ہے اس دیش کے لوگوں کے پاس میں ایک موقع ہے کہ بھائی وہ اپنی thinking کو critical بنا سکتے ہیں اس کی جو boundaries ہیں جو boundaries ہیں سوچنے کی کام کرنے کی آگے بڑھنے کی کمانے کی گھومنے کی پھرنے کی انبھاو لینے کی اس کو بڑھائیں اور اس time پہ وہ آدمی لوگ آج کے سماج کے لوگ پھر سے پیچھے جانے میں لگ رہے ہیں پھر سے دھرم کی طرف جانے میں لگ رہے ہیں پھر سے راجنیتک جو دلدل ہے اس میں فسنے جانے میں لگے ہوئے ہیں پھر سے مندروں میں مسجدوں میں جانے لگے ہوئے ہیں اور جبکہ انہوں کو یہ معلوم ہے اور نہیں ہے تو سن لو کہ تم کو جیسے جیسے دیش میں سکول بڑھے ہیں نا تب تمہاری ترقی ہوئی ہے جیسے جیسے اسپتال بڑھے ہیں جیسے جیسے نہ ہوا تھا نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا اور اس دیش کے لوگ جتنا جلدی اس بات کو سمجھ لیں کہ بھائی انسان انسان ہی ہیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے کنر ہو چاہے کوئی بھی ہو اور آپ کو اگر انسانیت بنائے رکھنی ہیں پیار بھاؤ بنا کر رکھنا ہے تو ایک انسانیت کے پرتیب بنا کر چلو دھرم کو لے کر انسان مت باٹو ہندو بھی کہتا ہے بھائی میرا دھرم اچھی انسانیت سکھاتا ہے پریم پربھاؤ سکھاتا ہے اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے christianity بھی یہی کہہ رہی ہے اور دیش میں ہو کہہ رہا ہے لڑنے میں بھی یہی لوگ لگے ہوئے ہیں مطلب جتنے لوگ زیادہ دھارمی بن رہے ہیں لڑنے میں بھی یہی لوگ لگے ہوئے ہیں گھرنا فیلانے میں بھی یہی لوگ لگے ہوئے ہیں تو تو کسی کا اپمان نہیں سکھایا ہمارے ذرم میں یہ نہیں سکھایا ہمارے وہ نہیں سکھایا اور اگلے ہی شان وہی سب لوگ وہی بھگوان کے بھکت وہی شاستروں کو پڑھنے والے سیکھنے سمجھنے والے پیار کا آبھاؤ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں ہیں ارے پھلا تو تمہیں مار دیں گے پھلا تمہیں کاڑ دیں گے اپنے گھروں میں احتیار رکھو اپنے گھر میں گھر میں چاکو خنجر بھالا یہ سب رکھو تمہیں خطرہ ہے ان سے اور کتنوں سے کتنوں کو سو کو دس سے مطلب سو لوگوں کو جو کی ہر طریقے سے مجبوط ہیں پاور فول ہیں پیسے والے ہیں شکشہ میں آگئے ہیں ان کو ان دس لوگوں سے خطرہ ہے جن کا وجود زیادہ ہے نہیں کچھ بھی لیکن آپ لوگوں کو دھارمک اور رازتک چنگل میں پھزا کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ جو کیسز نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں اس کا کارن میں وہی مانتا ہوں کہ انسان اپنا دماغی سنتولن جو ہے وہ کھو رہا ہے اس کے اندر میں برابر سیکھ سمجھ چیزیں جو ہے وہ ڈبلپ نہیں ہو پا رہی ہیں انسان جو ہے کانون ویوستہ سے نڈر ہوتا جا رہا ہے ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا ارے ہاں ہمیں پکڑ لیا کانون نے ارے ہاں ہمارا کر دیا یہ ایسا ہو گیا ویسا ہوگا کیوں کیونکہ جب کچھ بڑے بڑے کیسز کو دیکھتے ہیں کہ ارے اس کے اوپر تو اتنے بڑے بڑے آروپ لگے ہوئے ہیں وہ جیل میں نہیں ہے وہ باہر گھوم رہا ہے تو ہم بھی گونسا ہو جائے گا تو وہ کرتے ہیں کھولے ہم کانڈ تو اسی لئے کانون ویوستہ کو بہتر بنانا مجبوط بنانا اس دیش کے لوگوں کے نجر میں کانون کے پرتی سمجھ اور کانون کے پرتی ڈر دونوں برابر روپ سے لانا سرکار کی ذمہ داری ہے اور سرکار کو اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ جو دیش کے لوگ ہیں وہ کانون کا سممان بھی کریں اور کانون سے ڈریں بھی تب جا کر کے یہ گھاٹنائیں اور یہ حادثے ہونا جو ہے وہ بند ہوں گے اور پھر سے وہی بات ہے کہ بہت دکھ کی بات ہے کہ جتنی بھی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں مڈر کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ کتنی نرمم طریقے سے جو ہے وہ لوگ ہتیا کرنے میں لگے ہوئے ہیں بس کیا ہی میں بولیوں بڑا مطلب نشبد ہو جاتے ہیں جب ساری شیزوں کو دیکھتے ہیں تو بس یہی میرا نرود ہے کہ بھائی دیکھو 21 بھی صدی چل رہی ہے نیا دور ہے جیون پریبرتن کی اور بڑھ رہا ہے بڑھنا چاہیے تو اسی میں سملت ہو کر کے اپنی کرٹیکل تھنکنگ کو بڑھائیے سوچنے سمجھنے کی شکتی کو بڑھائیے تھوڑا شکشہ لیجئے شکشہ کھالی کتابوں والی نہیں تھوڑی ساماجک گیان بھی لیجئے اور آرثک گیان بھی لیجئے تمام طرح کی جو چیزیں ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ سیکھنے کا کوشش کیجئے کیونکہ جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ ایک بہتر انسان بنیں گے ویہوارک بھی ساماجک بھی آرثک بھی ہر طریقے سے آپ مجبوط بنیں گے اور جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپراد آج ہو رہے ہیں ان میں بہت کمی جو ہے وہ آنے والی ہے تو ٹھیک ہے ساتھ جو اگر آپ کو میری بات صحیح لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا میں پرشاند بہت ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ دھنے واب